نمسکار دوستو میں ہوں آشیش ترویدی سواگت ہے آپ کا سمبادکارکم میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرتائی کر رویوار کو ہم سمبادکارکم لے کر آتے ہیں الگ الگ وشیوں پر بات کرتے ہیں آج ہم جس وشے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس شخصیت کے بارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے بھکاری تھاکر جی ہاں بھکاری تھاکر کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے بھکاری تھاکر کون تھے اور آج ہم کیا پراؤسنگیتہ ہے تو اس وشے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں رامجی تیواری کبھی ہیں سمیچھک ہیں اور سماج کے بہت سارے بحلوں پر کافی اچھا دھیان ہے تو ایک بات کریں گے اور بھکاری تھاکر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ بھکاری تھاکر کون تھے ہیں سنچیپ میں میں ان کا ایک پرچے پہلے دل چاہوں گا بھکاری تھاکر کا جنم سارار جیلے کے بیہار کے سارار جیلے کے کتوپور گاؤں میں ہوا 18 دسمبر 1887 کو اور ان کے مرتیوں ہیں 10 جولائی 1971 میں جات کے نائی تھے ہجام اور وہ جو ان کا جاتگت پیشا تھا وہ اس کے لئے وہ کام کرتے رہے ڈاڑھی بنانا ہجامت بال کٹنا یا پھر نیمنٹر باتنا یہ سب پرمپراغت جو ان کا پیشا تھا اس پر وہ لگتار کام کرتے رہے اور وہ بڑے کم عمر میں ان کے شادی ہو گئی شادی کے بعد عارتھک دباؤ پڑا کہ پیسے کی ضرورت ہے تو اس عارتھو پارجن کے لئے یہ پلان کرتے ہیں کلکتہ جاتے ہیں کھڑک پر اور وہاں جا کر کے بھی وہ اپنا وہی کام جو ہے وہ جاتگت پیشے والا کام کرتے ہیں وہ اور لگت بھک تیس سال کی عوستہ تک یہ کام کرتے ہیں وہاں لیکن اس دوران جو ہے جو بنگال کی کلاس انسکرتی ہے اس کا اثر ان کے منمستش پر پڑتا ہے اور وہ چیزیں جماغ میں اتھل پتھل چل نہیں ہیں ایک طرف وہ عارتھو پارجن ہے جاتگت پیشا ہے اور دوسری طرف کلا اور سنسکرتی کا دباؤ ہے دماغ پر ان کے جو پڑ رہا ہے وہ اور ایک منم حلچل مچ رہی تھے کہ مطلب اس چھتر میں کیا کر سکو وہ گاؤں آتے ہیں اور گاؤں میں راملیلہ کی ایک ٹیم بناتے ہیں گاؤں کے لڑکوں کو اکھٹا کر کے اور کوشش کرتے ہیں راملیلہ کرتے ہیں حالانکہ بڑی پریشانی ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری دکھتے آتے ہیں اس میں کہ رام کون بنے گا حرمان کون بنے گا بہت ساری لڑائیاں ہوئی پھر دھیرے دھیرے اس کلا پرکریہ میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ایک مطر ان کے بہت سا ایک مطر تھے بابو راماناندن سنگھ تو ان کے مادھیم سے بھی ایک ناش منڈلی جوائن کرتے ہیں اور وہ ان کے اندر جو ایک کلا کی جو بھوک تھی کہ ہم بھی اس چھتر میں آؤ اور کچھ کام کریں اس ناش منڈلی میں جب وہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ناش منڈلی کے جو پرستطیاں ہوتی تھی تو ان پرستطیوں میں اس سمیں جو پرستطیاں تھی اسطری پاتر نہیں تھی تو اسطری پاتر کی بھومکہ میں پرشی آتے تھے شاڑی پہن کر کے اور اسٹیج پر ناشنا اور پرستطی کرنا تو وہ جو دور تھا اس دور میں بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں بھکاری ٹھاکور نے دیکھا کہ جو پرش پاتر ہے اپنے کو اسطری کو روپے مان چکے ہیں اور جو درشک ہے وہ بھی ان کو اسطری کے روپے ہی دیکھ رہا ہے اور اس میں چمنی اٹھنی وہ پھیکتا تھا اسٹیج پر وہ پرش پاتر نیچے اترتے تھے اور اس لیل حرکتے کرنا اس لیل شبدوں کا پریوک کرنا من سے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے بھکاری ٹھاکور کا مند کھن ہو جاتا ہے پھر وہ ناش منڈلی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے زہر میں آتا ہے کہ ہم ایک ایسا ناش منڈلی کھولیں ایک ایسی ٹیم کھڑا کریں جس میں ناش بھی اور مریادہ بھی ہو مطلب ہم کلا کا پردرشن بھی کریں اور اس کلا کے پردرشن میں سماج کا ہیتھ ہو سماج کے بہتری کے لیے ہم کام کریں یہ ان کے جہن میں آتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے ان کی رشنا پرکریہ اور کلا کرم جو ہے آگے بڑھتا ہے تو یہ جو ہے سنچیپ میں آتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ آپ دیکھئے کہ ایسی پریستیتی وہ رہ رہے ہیں کہ ایک بہت پچھڑا علاقہ وہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں وہاں سے جیسے کیام طور پر لوگ اس سمیے نہیں جاتے تھے تو کلکتہ کی طرف جاتے تھے وہ بھی جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ان کے اندر وہ چیز ہے اور پھر وہ ایک اس سماج میں وہ اسٹرگل کرتے ہیں آپ دیکھئے تو انیس سو بیس کے آس پاس کی بات ہے جب وہ لوٹ کے آتے ہیں اور پھر وہ ان کا سنگھر شروع ہوتا ہے اور وہ دور جس میں ایک طرح سے بھارتی ستنترتا اندولن بھی چل رہا ہے اور ساماجی کروپ سے بہت ساری کوریتیاں ساماج پہ ایتم سے ہاوی ہیں ہر طرح کی کوریت ہے اسطری کے اسطھیتی بہت ہی خراب ہے جاتیگت جو بھید بھاؤ ہے وہ بہت اپنے نمی لیول پہ ہے لوگوں کے پاس بہت سنسادھن بہت ایک نہیں ہے بہت بھاری بھک مری ہے مہا ماریاں ہیں بسجد کی سے نکلا ہوا دیس ہے گلامی ہے تو ہر طرح کی ایک طرح سے سمجھے کہ پتکول اسطھیتی ہے اور جہاں پہ وہ آدمی وہ چیز لے کے آتا ہے وہ ملے لے کے آتا ہے جو صرف اس دور کو ہی بہتر نہیں بنانے کا پریاس ہے بلکہ وہ سو سال دو سو سال آگے کا ملے ہے جیسے وہ آپ ان کے ناٹکوں کو دیکھیں یا ان کے سندیش کو دیکھیں موٹا موٹی تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ملے ایسے ہیں جو آج کی دور میں بھی جو ہم لوگ آج جب سو سال بعد لگ بگ بیٹھے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں تو سو سال بعد بھی ان ملیوں پہ بات ہوتی ہے اور ان کو ریکھانکیت کیا جاتا ہے ان کو پہچانا جاتا ہے اور ان کی طرف داری کیا جاتی ہے اور ایک ایسا آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے جو ساماجی کروپ سے بہت پچھڑا ہویا ہے جو بہت ہی خراب ایک ساماجی کرسٹ بھومی والے جگہ سے آتا ہے جس کے پاس کسی بھی طرح کا بہتر کوئی سنسادھر نہیں اور وہ آدمی ساماج سدھار کا اتنا بڑا بیڑا اٹھاتا ہے اور اتنا بڑا پریاس کرتا ہے اتنا میراتھن پریاس کرتا ہے تو جو لوگ انہیں سیکسپیر کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں اور جو ان کی پرتبہ ہے وہ اتنا ملٹی ڈائیمنسنل ہے تو اس چیز پہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ وہ آدمی وہ کیسے کس ساماج سے آتے ہیں اور کیسے وہ رائز کرتے ہیں کیسے وہ آگے جاتے ہیں بڑی بات ہے یہ اس میں ایک چیز ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں بھی ہے اٹھکو لے کر کے کہ جب وہ شروعات کرتے ہیں جب وہ ناش مانڈلی میں جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا بجانا جاتے ہیں کیا ناشنا جانتے ہیں کیا بھی نہیں کرنا تو اس میں یہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں نہ گانا نہ بجانا نہ ناشنا نہ بھی نہیں کرنا نہ لکھنا پڑنا کچھ بھی نہیں ان کو آتا تھا اور جیرو سے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک چیز ہم لوگ یہ ہاں گرمینسن کریں کہ جب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عمر بیت گئی ہے یا پھر ہم پروڑھا عوستہ میں آگے اب ہم کیا کریں کس طریقے سے کریں وہ آدمی تیس سال کی عوستہ میں جیرو سے شٹارٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ گانا ہے نہ بجانا ہے نہ ناچنا ہے نہ بھی نہیں کچھ نہیں ہے اور تیس سال کی عوستہ میں شٹارٹ کر کے جیرو سے آج ہم ایک لیجنڈ کے روپ میں ان کو جب یاد کر رہے ہیں تو اس روپ میں یاد کر رہے ہیں کہ بھکاری تھاکور ایک کشال نرتک تھے ایک لیکھک اچھے لیکھک تھے ایک اچھے بھینیتہ تھے اچھے نردشک تھے اچھے گیتکار تھے اور کئی وادی انتروں کو بجانے والے تھے مطلب ایک سمپون روپ سے اور ایک وزنری آدمی جو سو سال دو سو سال آگے کا سماج دیکھ سکتا ہے آگے کا سماج کو دیکھتا ہے کتنی بڑی بات ہی ہے تو یہ بہت ہی مہتپون ہے اب ہم لوگ ان کے کچھ ناٹکوں کے بارے میں چرچہ کریں گے ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی کہہ لوں کہ ہم لوگ جب وہ اس دور کے بڑے سماج سدھارکوں کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے لوگ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں یا اس دور سے پہلے کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ کوئی بیدیش سے انگلینڈ سے آرہا ہے پڑھ کے یا کوئی انگریز ہے جیسے ویلیم بینٹک کا نام یا راجہ رام مہن رائے کا نام یا اسو اچان بدیا ساگر ایسے جو بڑے لوگ ہیں یا ام بیٹکر کا ہی اگر ہم نام لیتے ہیں تو یہ لوگ سارے لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں اور انہوں نے بھی دے سیاترائیں کی ہیں سماج دیکھا ہے دنیا دیکھی ہے بہت اچھی ادھیان ہے بہت اچھا لیکن بھکاری ٹھاگور کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ وہ ویزن لے کے آتے ہیں جو یہ سارے لوگ جو ویزن کو دیکھتے ہیں اور یہ اپنے طرح سے پریاس کرتے ہیں اپنی سماج میں پریاس کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے سماج کو چھوڑ کے اور اس سماج میں پریاس کرتے ہیں جو بہت ہی دکیانوس ہے جو بہت ہی پچھڑا سماج ہے وہ سماجی کستر پہ بھی اور ہر طرح سے ایک طرح سے سمجھئے لیکن وہاں سے وہ پریاس کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں تو یہ جو ان کی سب سے بڑی کریڈٹ ہے میرے خیال سے وہ یہ اس بات کو چانی سے ہے بلکل بلکل یہ بہت ہی مہت پون ہے ایسی اوستہ میں وہ عافتیں ہیں بکھائی ٹھاکور اور جیسے ان کے ناٹکوں کو اگر ہم دیکھیں ملوپ سے ناٹکوں کے مادھیم سے ہی انہوں نے اپنی بات کو رکھا اور اس دور میں جب وہ نوٹنگ کی پارسی تھیاٹر شیلی سے پرحابیت ہو کر کے بھارتندو کے بھی ناٹک آئے اور سماج میں ایک بڑا بدلاؤ جو ہے دیکھنے لگا تھا لیکن بھکھاری ٹھاکور نے جو سب سے بڑی بات مجھے نظر آتی ہے کہ اپنی لوگ بھاشا میں اپنی لوگ سنسکرتی کو لے کر کے جس طریقے سے ناٹکوں کی رچنا وہ کرتے ہیں اور اس کا جو پرستی کل کرتے ہیں وہ ادھوت مانس پٹل پر چھا جاتے ہیں اور اس میں دو چیزیں مجھے نظر آتے ہیں ایک تو یہ کہ جو ان کے شلپ ہیں ناٹکوں کے کلا کے چرمت کرس پر لے جا کر اپنی بات کو کہنا کیونکہ کئی بار ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی بات کو کسی وشہ بست کو کسی سماجیک مددے کو اگر اٹھاتے ہیں تو کئی بارہ وہ نعرہ میں بدل جاتا ہے اور وہ پھر وہ پرباوکاری نہیں ہو پاتا ہے لیکن کلا کے چرمت کرس پر لے جانا درسکوں کو پورے رات رات اور باندھ کے رکھنا اور اس میں اپنی بات کو سہستہ کے ساتھ کہا دینا یہ بڑی بات نظر آتی ہے کائیٹہ برسطنطر میں اس میں ایک چیز جوڑی ہے کہ جہاڑے تر لوگ کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا پریاس کرتے ہیں تو وہ ترن سے اوب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سماج کچھ ہو نہیں سکتا اور یہ تو اس میں سب کچھ ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی رہے گا لیکن بکاری تھاگر دیکھئے کہ اس سماج کو ہی پکڑتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہی سے ہم کو پریاس کرنا ہے اور اسی کی بھاسا میں اسی کی بولی میں بلکل اسی کی جو سمجھ ہے اس کے حساب سے اور وہ جو سارا پریاس ہے ان کا اس معاملے میں وہ بہت ہی بڑے آدمی ہیں اور یہ جو جتنی آپ نے بتائی کہ وہ ایک گیتکار ہیں سنگیتکار ہیں نردیشک ہیں ناٹک کے لکھنے والے ہیں اور وہ اتنے بڑے بزنری آدمی ہیں تو یہ ساری چیزیں اور اپنے سماج کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کی بھاسا میں اس کی جو اپنی جو چیز ہے اس کے ساتھ لے کے چلنا اور اسی ویسے ہم سانسکرتک یدھا کے روپے بھی دیکھتے ہیں اس سمیں ان کے اوپر جاتگت حملے ہوتے تھے اور ایک بھکھریہ اس دور جب وہ ایک لیبل پر آ گئے تھے اس دور میں جب وہ کہیں ناٹک کرنے جاتے تھے اور تمام تو بھکھریہ کنا چاہیا تو بھکھریہ کہاں آیا اس طریقے کہ کئی بار ان کے ناٹکوں کو لے کر ان کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں خاص طور سے جب ہم بیٹی بیچوہ کی بات کرتے ہیں تو اس دور میں یوپی اور بیہار کے بہت ساری علاقے میں بیٹیوں کو بیچا جاتا تھا اور بیٹی بیچ کر کے جو پیسہ آتا تھا اس پیسے سے لوگ جو ہے اپنا کھیتی باری کرتے تھے بیل کھریتے تھے اور اپنے دھنوں پارجن کی بہستہ کرتے تھے تو یہ ایک روٹین میں آ گیا تھا بیٹی بیچنا اس دور میں انمیل بیواہ کو رکھنے کے لیے اور اس پرتھا کو رکھنے کے لیے ایک شاردہ ایکٹ بھی آیا تھا تو اس شاردہ ایکٹ کا پربھاؤ نہیں پڑا سماج پہ کیونکہ بہت ساری کانون آج بھی ہیں جس کا پربھاؤ سماج پہ نہیں پڑتا ہے لیکن ایک ماترون کا جو ناٹک کے بیٹی بیچوہ جو ہے وہ پہلی بار وہ پرستی دیتے ہیں آرہ کے کسی جگہ پہ اور اس کا پربھاؤ اتنا پڑا کہ وہ گاؤں جو ہے دو بھاگوں پڑھ گیا ستردھار کے مادہم سے اگر ہم اس کو لیتے ہیں کہ وہ ایک علاقہ کہتا ہے کہ مطلب اس کی حمد کیسے ہوئی کہ ہماری بات کو اس طریقے سے کھولیاں کر دیا دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بات تو صحیح کہا ہے اس نے اور وہاں سے ایک پریوک کرتے ہیں اور اس کی پھر ہجاروں پرستی چاروں طرف ہوتی ہے اور اتنا بیاپک اثر اس کا پڑھتا ہے کہ وہ پرتھا جو ہے دھیرے دھیرے بند ہونے لگتی ہے تو یہ پرحاؤ جو ہے کہ ہم تمام چیزوں سے جوجتے ہوئے لڑتے ہوئے کہ عددہ کی طرح وہ نکل جاتے ہیں لوگوں سے اپنا تالمیل بٹھاتے ہوئے اور اپنی بات کو ٹھیک دھنگ سے وہ پہنچا جاتے ہیں یہ محتمال بات نظر آتی ہے اور ان کے سارے ناٹکوں میں آپ دیکھئے تو جیسے گبر کی چور کو ہی دیجئے ہم لوگ لیں تو آپ دیکھئے جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک بار کوئی آدمی برکٹ کا ناٹک دیکھ رہا تھا کھڑیا کا گھیرا جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہا تھا تو وہ آدمی تھوڑی دیر کے بعد کہا کہا رہے ہیں اس کو کیا دیکھنا ہے یہ تو بھکاری کے ناٹک ہوں گبر کی چور یہ تو بھکاری کے ہم دیکھ نہیں بنی تو اس کو آپ دیکھئے تو اور آپ اس کو جب جوڑا گیا دیکھا گیا تو جب برکٹ لکھ رہے تھے ناٹک اس سے پہلے بھکاری تھا کو نے اسے منچت کر دیا گبر کی چور یہاں یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے نقل کس نے کی اور کس نے چوری کی یہ دکھاتا ہے اس بات کو دکھاتا ہے کہ جو دو کلا کی دنیا کے دو بڑے جینئس ہیں ایک یورپ میں بیٹھا ہوا ہے جو بیہار کے پچھڑے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے دنیا کو اس طرح سے نہیں دیکھا ہے لیکن دو آدمی جب وہ سماج میں کیسے ایک ہی بات کو ایک ہی سمیہ میں اٹھاتے ہیں اور اس پہ ایڈریس کرتے ہیں یہ بھی ایک دکھاتا ہے کہ بیخاری تھاکور کس بڑے پیمانے پہ ان کا جو دماغ تھا وہ وکسط تھا اور جو یہ بھی چیز کو رکھانکت کرتا ہے یہ بات کہ جو دنیا کا منش ہے جو بھی سوچنے سمجھنے والا آدمی ہے وہ ایک ہی طرح سے دنیا میں ایک یا دوسرے حصے میں وہ ایک ساتھ ایک ہی طرح کی باتیں سوچ سکتا ہے کیونکہ وہ دنیا کا کنسرن اس کا بھی ہوتا ہے تو اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی نے کسی کی چوری کی یہ بات دکھاتی ہے کہ دو جینیس ہے وہ کیسے ایک سمجھے میں ایک ہی بات کو سوچتے ہیں اور سب سے مارکیول بات یہ ہے بریکت کے اور بھکاری ڈھاکور کے ناٹکوں کے جو سامیتہ ہے کتھا وستو کو لے کر تو ہی ہے جو شلپ ہے ان کے شلپوں کے آدھار پر بھی شلپ آدھار پر بھی کہیں کہیں سامیے ہوتا ہے ان کا جو alienation تھیوری ہے بریکت کی جسے بریکت یہ ان کی موکھے بات ہوتی تھی اور یہی وجہ ہوتا تھا کہ جب وہ ناٹک ایک فلو میں چل رہا ہے اور درشک جب بھاونا میں بہ رہا ہے تو بیچ میں وہ ستردھار آ کر اس کو بریک کرتا ہے ٹھیک اس طرح ایک شلی اپناتے ہیں بھکاری ڈھاکور جب وہ ناٹک چل رہا ہے اور کبھی کبھی تو خود آ جاتے تھے اس کو رس بھنگ کرنے کے لیے اور لبار کا بھی پریو کرتے ہیں اور جو تین طرح سے کھلا منچ جو بریکت اپناتے ہیں اس طریقے سے کھلے منچ کی بات جو بھکاری ڈھاکور بھکاری ڈھاکور بھکاری ڈھاکور بھکاری ڈھاکور بھکاری ڈھاکور تو یہ بڑا سامنے بھی جو ہے شہلی بھی سامنے نظر آتا ہے اور یہ بھی بات نوٹ کریے بھکاری ڈھاکور جو صرف اس سامنے کو ہی ایڈریس نہیں کرتے ہیں بلکہ سامنے 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 ایک طرح سے اپیچھت جو پاتر ہے وہ ان کے ناٹکوں میں بڑا اُبھر کے آتا ہے اور وہ نام بھی اسی طرح سے لیتے ہیں آپ دیکھیں لبار جو نام گلیز ہے جو آپ جسے ایک دم تیاج سمجھتا ہے سماج بھکاری اٹھاک اور اسے لے کے آتے ہیں اور اس کے موہ سے جو بات ہے وہ کہلواتے ہیں جو ایک دم آم آدمی کو جو ایڈریس کرتے ہیں اور جو اس کا ایمپیکٹ جو پڑے وہ سیدھا پڑے تو آپ دیکھئے تو اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آدمی جھڑ جاتا ہے اور دوسرا کی وہ سماج یہ بھی دکھانے کا پریاز کرتے ہیں کہ جو سماج میں جسے آپ اپیقشا کر رہے ہیں جسے آپ درشت دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی آدمی اس طرح سے نہیں ہے سب کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے اور سب کی اپنی اپنی اپی 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 یہ یہ بہت مہت پون ہی چیز ہم لوگ گبر کچھ کی بات کر رہے تھے کتار ناث سنگ سے ایک بار ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھخائی تھا سویم میں لیجن تھے اور اپنے قویتہ بھخائی تھا نام سے ہی اور نئی قویتہ منشور بھخائی اٹھا کور کر کن ایک اٹھکیل بھی اس کو پڑھ بھی میں نے انہوں نے کہا ساری ناغ تیم ان کے بڑے مہت پون ہے لیکن جو گبر کچھ چور ہے وہ اپنے سمی سے بہت آگے اٹھک آج جب ہم اس ستنطرطہ کے بات در رہے اس ستنطرطہ کے بات مہیم کے طرح چل رہی ہے اور لیکن وہ دب سر میں چیزیں آ رہی ہیں اس تیو کھل کر کے بات سنگھرش انہوں نے دکھایا کیونکہ ایک چیز ہم دیکھتے آم طور پر بھکھائی ڈھاگر کی بات کرتے ہم لوگ تو کہتے کہ اس تیو بیمارش 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 درش آتے لیکن بھکھائی ڈھاگر میں اس سوال کرتی ہے یہ مہت پون ہے وہ سوال کرتی ہے کہ یہ لڑکا میرا ہے اور اس کوک پر میرا عدیقار ہے اور اس کے لئے لڑائی بیٹی بیچوہ ناٹک اگر ہم دیکھیں جو بیٹی بیوگ ناٹک ہے تو اس میں کم عمر کی لڑکی کے شادی اپنے عمر کے شار پانچ بنے عمر کے لڑکی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی ٹھیک ہے کہ ویدائی ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے اس بیوستہ میں لڑا نہیں پاتی ہے لیکن سوال کرتی ہے اس میں سیدھے سیدھات ہے کہ کونہ کرنا میں چکلی ہو بابو جی مطلب کس کرنے میں چکی کہ پیسے پر مجھے آپ نے بیش دیا اور بڑھے آدمی سے شادی کر دیا تو ان کے پاتر اس سوال کرتے ہیں سوال سے ٹکراتے بھی ہیں ایسا نہیں کہ بلکل نیری پرانی کے روپ میں نظر نہیں آتے ہیں جو ہم جب اس بات کرتے ہیں اور آپ اس بات کو نوٹ کیا جائے یہ بات بکاری ستریوں کو مطادhikار پراب نہیں ہے وہ 1950 1960 کے آس پاس یا 40 کے آس پاس بات میں ملتا ہے تو یہ بات اس سمئے یہ کہ رہے ہیں جب دنیا کے اس تر پہ جو بہت بکسید دیش ہیں آدھونک دیش ہیں ان کے اندر بھی ستریوں کی اس خراب ہے وہ بکاری اس سماج میں جہاں پہ جو بہت ہی پچھڑا سماج ہے وہ آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اس تری کے سر یر ہے یا اپنا جیوان ہے اس کی جو اس کا عدیق ہے یا اس کی جو آئی ڈینٹی ہے اس پہ اس کا حق ہونا چاہیے ایسا نہیں کی جو پوروش پردان سماج ہے اس اپنی ایک وسط کے روح میں لے اور سمجھے جو کہ وہ سماج سے آگے جو دنیا میں ہو رہا ہے اس سے آگے بڑا وزن تھا ان کا اور آج جب ہم چونکہ سب سے چرچت ان کا ناٹک جو ہے بیدیسیہ بینا اس کی چرچہ ہوئی نہیں سکتی ہے تو بیدیسیہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بیدیسیہ اس دور میں اوڈیوگی چھتر تھا کلکتہ تو یوپی اور بیہار سے پلائن ہوتا تھا تو آسام اور کلکتہ یہی دونوں جگہ جاتے تھے کلکتہ وشیش روپ سے آج وہ پلائن کا جو ایریا ہے جو بہت بہت بستر ہو گیا وہ پورا دیش ہو گیا اور دیش کے آپ تو بیدیسیو تک کئی دیش وں میں امریکہ سے لے کر گئے اور انگلین کہاں ہم لوگ پلائن ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ درشتی کے جب ہم بات کرتے ہیں بیتھائی تھاکور بھکاری تھاکور گناہ ڈاک لہ پرا سنگ رہیں گے اور اس بات کو یہ اس کو بھی دھیان رکھا جائے کہ جو وہ سمسیہ جس کو لے کے آ رہے ہے جس کہ اگر آپ کو کوئی آدمی اس چھتر کا ہے اتر پیدیش کا یا بیہار کا آدمی ہے جھار کھن آدمی ہے اور اس اپنے جگہ پہ کام مل جائے یہ اس لیے آ رہا ہے کہ انگری جی ساسن میں بھی انیوجت بکاس تھا اور کچھ کندر تھے آجاد بھارت میں اسی طرح سے کندر بنے ہے یہ پہ لوگوں کو آج بھی کام نہیں ہے اور انہیں پلائین کے لیے مضبور ہونا پڑتا ہے تو ایک طرح یہ تراسدی کی بات ہے کہ جو چیز سو سال پہلے غلام بھارت میں تھی وہی چیز سو سال بعد آجاد بھارت میں بھی بلکہ اس کا اور وستاج روپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں پہ اسطانی اسطر پہ اتنی اوپ بھٹتے ہیں اور وہ دونوں جو پیڑیاں ہیں وہ کیسے یا دونوں جو لوگ ہیں وہ کیسے ایک پیستے ہیں اس بیچ میں وہ بھکاری تھاکور بیدیسیہ میں دکھاتے ہیں اور کہنا نہ ہوگا کہ سو سال بعد بھی وہ چیز اس طرح سے ایک چیز اور میں اٹکیٹ کرنا چاہوں کہ جیسے اپنی بات کو عام جنمانس تک پہنچانے کے لئے بھکاری تھاکور نے سماج کے نبج کو بھی پکڑا تھا ہمارا سماج دھرم سے جڑا ہوا ہے اور دھرم کا پرحاو پوری طریقے سے پورے سماج میں پھیلا ہوا ہے اور ایسے میں اس طریقے کے مددوں کو ایسے وشاہ ہو جیسے گبر کچور کا مددہ ہے یا بیدیسی پلائن کا مددہ ہے اس کو سیدھے کہ اس بات کو سمجھتے تھے بڑے ہی مطلب کلاتمک طریقے سے انہوں نے بیدیسی کو ادھاتم سے جڑا اور شروعات میں ستہار آگر کرتا ہے بیدیسی برہم بٹو ہی دھرم رکھے لین مایہ اور پیاری سندری جیو اور اس طریقے سے برہم جیو اور اس سماجی سندر اور دوسرا آدھاتم پہلو اور بلکس سمانی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں اور یہ بات جوڑی کہ اتنے سماجی روپ سے پچھڑے اور تمام دنس کو جھیلنے والے بکاری ٹاگور اپنے پاتروں کا کوئی جاتیت پریشہ نہیں یہ بہت مہت دیکھے کہ جبکہ وہ آدمی اس دنس کو جھیل رہا ہے تمام طرح کہ پھپتیاں کسی جاتی ہیں چیٹا کسی کسی جاتی ہے لگاتار احساس کرایا جاتا ہے کہ کہ کہاں سے آ رہے ہیں اس چیز کو آپ بھولیے بھولیے لیکن وہ جب اپنے ناٹکوں میں آتے ہیں تو وہ کسی بھولیے 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 لگتے ہیں اور وہ 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 نکلتے ہیں کیسے آگے بڑھتے ہیں کیسے وہ آگے سوچتے ہیں یہ بھولیے اور یہ بہت مہت بات ہے اور کبیر سے چکی اپنے جو دکھتے ہیں چوپائی دوہا یا چھند جس طریقے سے آتا ہے ان کا قویت تو رام چریت مانس سے پربھائیت ہوئے ہیں بہت زیادہ اور کہیں کہیں تو بلکل کبیر کی طرح دکھتے ہیں یہ بیدیسیہ میں ایک پرسنگ آتا ہے اس کا میں چکر کرنا چاہوں گا کہ جب بٹو ہی جاتا ہے بیدیسی کے پاس کلکتہ اور پیاری کی بیتھا بتاتا ہے تو بیدیسی پوچھتا ہے بانی کے پگریہ رگریہ مچاو ترہ کونہ نگریہ کے ہوا تو بیدیسیہ اور اس میں بتاتا ہے میری پتنی تو گھر کے اندر رہتی آپ کئیسے اسے مل لئے تو وہاں کی عمر کے بعد آتی ہے کہ عمر نکل گیا اب میں کیا کروں تو تیس سال کی عوستہ میں آتے ہیں اور اپنے شروع کرتے ہیں تیس سال میں جیرو سے شٹارٹ کر کے اور عمر کے اپنے انتیم پڑھا پر بری طریقے سے چھا جاتے ہیں ابھی میں پڑھ رہا تھا ابراہیم لنکن کی جیو نہیں اس میں پندرہ سال کی عوستہ میں پہلا اکچھر گیان ان کو ہوتا ہے ابراہیم لنکن کو تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں یہ لوگ سبق ہیں کہ 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 سب ہو سکتی ہے اور جہاں سے آپ شروع کریں وہ ہی سے کچھ کی آج سکتا ہے دوسری بات مارکے بات ہے کہ آج جب globalization کا جمانہ ہے اور انگریجی بہت زیادے محتپون ہے بھاشا کو لے کر کے تو ایک بھوشپوری بھاشی شتر کا آدمی صرف بھوشپوری میں لکھتا ہے بھوشپوری میں اپنی کلا کا پررشن کرتا ہے اور آج دنیا کے ساری بھاشا میں اس کے اوپر سوڈ ہو رہا ہے یہ بھی محتپون ہے کہ بھاشا کو لے کر کئی بار ہند بودھ آتا ہے ہم بھوشپوری بولتے ہیں ہم ہندی والے ہم کو انگریجی نہیں آتی ہے تو کئی بار حصہ ہوتا ہے کہ ہم باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر بھاشا کے بھاشا ہم انگریجی سیکھ لیں تو ہم تھوڑا سا دوان ہو جائیں گے اپنی بات کو ٹھیک ڈھن سے کہ پائیں گے تو یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بھاشا میں اگر اپنی بات کو سہج طریقے سے بخاری ڈھا اس بات کو بھی نہ کر محول کیا ہوتا ہے محول تو پیدا کیا جات اور وہ چیز کو میں تو گاؤں گیا ہوں دو دو جاتا ہے گاؤں پہنچنے میں اور وہ گاؤں گنگا کے عرار پر ہے اور کہا جاتا ہے کہ تین سے چار بار گاؤں جو ہے اور پھر نیا نیا جگہ پہ بسایا گیا تو ایسے وشم پریشتی میں رہتے ہوئے ایک آدمی ایک نجیر بنتا ہے اور اپنے رشناؤ کے مادھی ہم سے آج ہمارے لئے شود کا وش بنا ہوا ایک بہت ہی مہت پون بات ہے اور ان ساری چیزیوں پہ ہم دیکھے کہ لوگ کیا کہ رہے ہیں اور دھارا کیسی بہ رہی ہے تو آپ اپنا پریاس جو ہو جلور کریں آپ وہ سمیہ نہیں تو آگے چل جلور سمیہ سمجھے گا اور سماج اسے رکھان جہاں جس جگہ پہ ہیں جس طریقے سے ہم بہت ساری چیزے کر لیکن نکلتے چلے گے نکلتے چلے گے اور آج وہ ایک لیجن گروپ میں موجود ہیں اور ہمیں پریریت کرتے رہتے ہیں کس طریقے سے ہمیں جو ہے تو دوستوں بھکھائی ٹھاگر کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہم لوگ کی رہی اور ابھی بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر بہت لمبا بات کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ سمجھ کا limitation ہے تو پھر کبھی اور بستار سے ہم لوگ بات چیت کریں گے اور یہ بات چیت کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیے سمباد کا ارکر میں پھر ہم ملیں گے کسی آنے بشا پر آنے کسی لیجنڈ کے بارے بات چیت کرتے ہوئے تب تک نمسکار نمسکار